موسیقی مدے نظر رکھنا ہے اور جو موسیقی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کیورڈ سیلیکشن ابھی دو سیکنڈ کے لیے میری بات سمجھنا پھر میں آپ کو سکرین پہ لے کے جاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی دیکھو کمپیٹیشن فائیور پہ بہت زیادہ ہے جو مین کیورڈ ہیں نا اگر ان کے بیسز پہ آپ گگ بناو گے تو این ممکن ہے کہ آپ کی گگ جو ہے وہ نہیں چل پائے گی کیونکہ اس کیورڈ پہ آلریڈی سیزنڈ فریلانسرز اپنی گگ بنا چکے ہیں اس کیورڈ کو یوز کر چکے ہیں چاہے وہ لیول ون لیول ٹو یا پھر سوپر سیلر تو اس کیورڈ پہ تو آپ کی دال نہیں گلنی اب کیسے آپ ایک نئی گگ بنائیں نئے اکاؤنٹ پہ آپ سارے بگنر ہیں جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کیا طریقہ ہے کونسے کیورڈ ہیں کیسے کیورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے کیسے کمپیٹیشن کو انیلائز کرنا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے میں ایک گرافک ڈ تو چلتے ہیں اس کیورڈ پہ اور میں آپ کو لوگوں سے ریلیٹڈ کچھ کیورڈ دکھاؤں گا ان کا کمپیٹیشن دکھاؤں گا اور پھر گگ بنانا دکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں دوستو اب میں کیورڈ سرچ کرنا سکھاؤں گا بیکاز گگ ایفیکٹیف تب ہی ہوگی جب اس پہ لیس کمپیٹیف کیورڈ ریسرچ ہوگی اور وہ کیورڈ یوز ہوا ہوگا آپ کی گگ کے ٹائٹل دسکرپشن کیا ہے آؤ دیکھتے ہیں سکرین پہ دیکھو میں لوگو ڈیزائن لکھ رہا ہوں اب لوگو ڈیزائن لکھنے کے بعد یہ ساری سرچز نظر آ رہی ہیں اگر تھوڑا سا ڈرل ڈران کرو آل دے وے تو یہ لوگو ڈیزائن موڈرن ہے جو مجھے یہ ڈیفائن کرتا ہے عمومی طور پہ یہی پرنسپل ہے یہی الگو ہے کہ جو سب سے اوپر پاپ اپ ہوا ہے وہ موسٹ سرچٹ ہے وہ موسٹ ان ڈیمانڈ ہے تو اب لوگو ڈیزائن پہ تو میں اپنی گگ اور اپنی دال گلانے سے رہا پر میں نیچے جاؤں گا اور دیکھوں گا اچھا ہر کیورڈ سے ریلیٹڈ اگر میں یہاں سے یہ ٹیب ہٹا دوں تو دیکھو کہ یہاں پہ سرچز نظر آ رہی ہیں نا یہ جس جس کیورڈ کو میں سیلیکٹ کروں گا اس سے ریلیٹڈ سرچز نظر آ رہی ہیں ابھی اگر آپ خالی لوگو ڈیزائن لکھو آپ ابھی کے وقت میں لوگو ڈیزائن پہ کوئی ستر ہزار سے زیادہ سرچز ہیں یہ تقریباً اسی ہزار ہونے والی ہیں ممکن ہے جب آپ دیکھو یہ لاک بھی ہو جائیں پر جب میں لوگو ڈیزائن موڈرن لکھوں گا نا جو کہ یہ لیس کمپیٹیٹیف کیورڈ ہے یہ تھری لیول تک ہے لوگو ڈیزائن موڈرن اب جب میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو ٹوٹل کوئی کھینچ کے بھی پچار زار نہیں ہے اس کا مطلب کہ کمپیٹیشن کام ہے میں اس کیورڈ کو یوز کر سکتا ہوں میرے چانسز اپنا گگ رینک کرنے کے فور دس بزنس ریلیٹڈ کیورڈ یہ اچھے ہیں تو اب میں آپ کو گگ بنانا سکھاتا ہوں اب بھی آپ دیکھیں آپ کو سکرین پہ لکھا آ رہا ہے میں نے اوپر ٹوپک گگ کو کلک کیا یاد رہے کہ میں ایز ای سیلر ہوں میں باہر نہیں ہوں میں اپنی گگ کرنا چاہتا ہوں میں نے گگ پہ کلک کیا اس کے بعد کریئٹ ای نیو گگ کے بٹن پہ کلک کیا اب وہ مجھے کہتا ہے آئی ویل یاد رہے یہ آئی ویل آٹومیٹکلی ہر جگہ پہ پری پاپولیٹڈ ہوتا آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے لکھ دیا ابھی ایک سیکنڈ کے لیے غور کرنا کی ورڈ کیا تھا جی ہاں موڈرن لوگو ڈیزائن میں نے اس کو اپنے گگ ٹائٹل میں رکھ دیا ہے یعنی کہ مین پرومیننٹ کی ورڈ میں نے یوز کیا اپنے ٹائٹل میں اب میں نیچے کیڈگری سیلیکٹ کروں گا یہ کیڈگری ظاہر ہے چونکہ موڈرن لوگو ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ سیلیکٹ ہوئی بھی یہاں پر لوگو ڈیزائن ہے پھر اس کے بعد مینچے ایڈرز بھی ہے تو میں نے لوگو ڈیزائن کو پاپولیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کے باقی کی انفرمیشن جو کہ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے وہ پاپولیٹ کروں گا یہ آپ کے سامنے ڈراؤپ ڈاؤن سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا سمپل ہے آپ اپنے مطابق کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ میں نے بتا دیا میں کن کن فارمیٹس پہ جو کہ ایکسٹرنل فارمیٹس ہیں فائل فارمیٹ وہ کن کن سے پروائیڈ کر سکتا ہوں یہ جو سرچ ٹیگ ہے یہ ساری کہانی ہے اب یہ سرچ ٹیگ کیسے دھونڈ سکتے ہو سوال تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ فائیور کی گگ کی جو پرامیننس ہے وہ جو ہائی لائٹ ہے وہ سرچ ٹیگ سے ہی ہوتی ہے میں ایک جگاڑ بتا رہا ہوں اسی کو فالو کر لو زندگی گل ظاہر ہو جائے گی یہ کیورڈ میں نے سیلیکٹ کیا نا لوگو ڈیزائن مارڈرن اب یہ شروع کی کچھ گگز دیکھ لو تو چھے آٹھ دس جتنی بھی آپ کا دل کرتا ہے بھائی اب ایک میں نے گگ کھولی یہ نیچے ریلیٹڈ ٹیگز نظر آ رہے ہیں میں کیا کروں گا اس کو نوٹ پیڈ پہ رکھوں گا لو جی کرتا روں گا یہ ایکسرسائز آٹھ دس گگز کے لیے میں مجھے کیا ضرورت ہے اپنے کی ٹیگز کو خود ری انوینٹ کرنے کی اور اس کے بعد جب ٹیگز ایک کیورڈ سارے کے سارے میرے پاس نوٹ پیڈ پہ آ جائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا ان میں سے اچھے کون سے ہیں موسٹ پاپلر کون سے ہیں پھر میں ان کو اپنی گگ پہ پاپولیٹ کر لوں گا آسان کام کے مشکل کام یہی کام ایک سیکنڈ کے لیے ہر گگ کے ٹائٹل پہ بھی دیکھ لینا جیسے میں نے بتایا نا میں نے کیورڈ یوز کیا کیورڈ ٹائٹل کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے جیسے لوگو ڈیزائن موڈن موڈن لوگو ڈیزائن جو بھی چوز کروگے تو باقی بھی گگز دیکھ لو دیکھو انہوں نے کس طرح ٹائٹل بنایا ہے جس طرح انہوں نے ٹائٹل بنایا ہے تو تھوڑا سا سمجھ کے آگے چلا لو آو جی سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کیا سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اگلی سکرین پہ وہ مجھے پیکجزز دیتا ہے تو ان پیکجزز میں مجھے آپشنز ابھی نظر آئیں گے جب میں اس کو گوٹ اٹ کو سیلیک کروں گا جناب اب میں آپ کو اس کو ان پرائسنگ پہ لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ مجھے اپنی پیکجزز جو ہے وہ پاپولیٹ کرنے بیسک ہے پھر اس کے بعد سٹینڈڈ ہے اور اس کے بعد پریمیم ہے یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے ٹاپ پہ تھری پیکجزز کا ایک ریڈیو بٹن ہے بیسک تین ہی پیکجزز ہیں اس میں بیسک ہے سٹینڈڈ ہے پریمیم ہے میں آپ کو ایک پاپولیٹ کر کے دکھا رہا ہوں اب آپ خود ہی تینوں کرتے لے گئے میں بیسک لکھ رہا ہوں جناب ایک بات بتاؤں پتے کی بات جو سکسیسفل گگز ہیں ان کو دیکھو اور ان کی بیس پہ اپنا پیکجز بنا لو تینوں کے تینوں چاہے بیسک ہے چاہے اور آپ کو تین ہی پیکجز ایک گگ پہ کریئٹ کرنے کی اپلیٹی دیتا ہے دیکھو آپ اپنے ریکارمنٹ کے مطابق گگ کریئٹ کر لیں میں ایکسٹ ڈیلیوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا میں ایڈیشنل جو ہے وہ ریویزن دیتا ہوں کہ نہیں دیتا اس پرائس میں وہ بھی ایک الگ بات ہے کیا میں سورس فائل دوں گا کیا میں اس پہ ٹرانسپرنسی یعنی کہ میں اس پہ کوئی ایمیج کو وارٹر مارک لگاؤں گا میں ہائی ریزولوشن دوں گا نہیں دوں گا یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرنے کی اپلیٹی ہے اپنی گگ کے پیکج میں یاد رہے ابھی میں بیسک کی کریئٹ کروں یہ تین دفعہ کرنا پڑے گا اور فرق کیا ہے فرق کیا ہے بیسک کی پرائس کم ہوتی ہے سیکنڈ ٹیئر کی پرائس تھوڑی ہائی ہوتی ہے اور تھرڈ جو کہ ہائیسٹ ہے اس کی پرائس سب سے زیادہ ہوتی ہے لو جی سیو ان کانٹینیو کا بٹن دبایا اس کے بعد کیا ہوگا ایک نئی سکرین آئے گی اور وہ کہے گا کہ ڈسکرپشن دالو یاد رکھنا کسی کی چوری کرنا غلط بات ہے میں ری انوینٹ دا ویل تب روک رہا تھا جہاں پر ٹیگ کاپی کرنا تھا پر کسی کی ڈسکرپشن کاپی کرنا کرمنل ایکٹ ہے اس لئے ڈرار ہوں ڈسکرپشن دیکھو اس میں کیورڈز جو یوز ہوئی ہیں وہ دیکھو اس کو ری انوینٹ نہ کرو پر ڈسکرپشن تو خود لکھو نا خدا رہا اس لئے جب آپ ڈسکرپشن لکھیں گے تو آپ کی ایک یونیک گگ بن جائے گی اور یونیک گگ کا مطلب ہے کہ آپ کے چانسز پروموٹ ہونے کے زیادہ ہیں اس ڈسکرپشن میں کیورڈ ڈینسٹی ہونی چاہیے اب کیورڈ ڈینسٹی کیا ہے کیورڈ ڈینسٹی ہے کہ جو میرے نام مین کیورڈ ہے لوگو ڈازائن موڈن وہ میں نے دو یا تین دفعہ یوز کیا ہو اب یہاں پہ میں نے موڈن لوگو یوز کیا ہوئے پھر میں نے موڈن لوگو یوز کیا ہوئے اور این ممکن ہے کہ میں اس کو تیسری دفعہ بھی نہیں کیا تو نہیں بہتہ آپ کر سکتے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں ٹھائرو ایسے مزہ نہیں آئے گا سکرین پہ آتے ہیں ذرا واپس کیمرے پہ آتے ہیں میں واپس آپ کو کیمرے میں کیوں لے کے آئے ہوں میں واپس کیمرے پہ اس لیے لے کے آئے ہوں کہ اگر آپ کیورڈ ڈینسٹی کو اوور ڈو کرو گے اوور کل کرو گے اس کا مطلب ہے کہ آپ آسکنگ فور ٹربل اے آئی آگمنٹڈ ریالیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی نے کسی ایکسٹینٹ کیا ہے پر میں فائیور کو جانتا ہوں اس کی اے آئی بہترین قسم کیا ہے کیوں یہ ٹریک کر رہا ہوتا ہے پلاجرزم کو اب پلاجرزم کیا ہے پلاجرزم یہ ہے کہ ڈسکرپشن اگر آپ نے کسی کی ایز ایسٹس کاپی کی اور یہاں پہ پاپولیٹ کر لی اپنی گگ میں تو ٹائم ریلیونسی کو فائیور دیکھتا ہے کہ پہلے کس نے یہ کانٹنٹ پاپولیٹ کیا تھا وہاں پہ آپ جو ہیں وہ پریشانی میں فس جائیں گے کیونکہ آپ تو کاپی کیٹ ہیں آپ نے خود نہیں لکھا سو جناب آپ سکرین پہ واپس آگے میں نے ڈسکرپشن لکھ لی اب اس کے بعد نیچے مجھے فریکنٹلی آسک کسٹنز ہیں فریکنٹلی آسک کسٹنز آپ دے رہے ہیں بائر کو تو یہاں پہ فریکنٹلی آسک کسٹن میں آپ ساری چیزیں ایڈ ایف ایک کیو کا بٹن کلک کر کے سوال بھی خود ہی پاپولیٹ کرو گے جواب بھی خود ہی پاپولیٹ کرو گے یہ دو آپ کو ٹیکس باکس نظر آ رہے ہیں ایک پہ سوال پوچھو پوچھو رہے کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کو بتانا اور نیچے اسی کا جواب دے تو یہ فریکنٹلی آسک کسٹنز وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں ایک گگ سے ریلیٹڈ تو انسٹیٹ او یو آنسننگ دیم اگین اگین زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ گگ پہ مناسب آٹھ سے دس ایف ایک کیوز پوچھ لیں میں ایک ہی ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں آپ جتنے ایڈ کے بٹن دباتے جاؤ گے آپ کے ایف ایک کیوز ری پاپولیٹ ہوتے جائیں گے نہیں جی اس کے بعد میں اس کو ایڈ کا بٹن کلک کیا تو میرا ایک ایف ایک کیو بن گیا اب کلائنٹ جب میری گگ دیکھے گا تو اس کو یہ سوال بھی نظر آجائے گا اس کے اگینج جواب بھی نظر آجائے گا اور اس کے بعد میں نے سیدھا سیو اور کانٹینیو پہ کلک کیا وہ کہتا جی آپ کی چینجز سیو ہو گئی ہیں اب وہ کہتا ہے جناب ریکوارمنٹ بتاؤ آپ اپنے باہر کو بتائیے تو میں یہاں پہ یہ بیسک ریکوارمنٹس بتاؤں گا کہ حضورے والا اگر آپ نے مجھ سے لوگو بنوانا ہے تو آپ کی کمپنی کا کوئی نام پتا ہوگا آپ کے کوئی پریفرڈ کلرز ہوں گے آپ کے پریفرڈ کلرز کے بعد کوئی شاید ڈیزائن آپ کو پسند ہوگا تو میں ریکوارمنٹ ایڈ کرتا جا سکتا ہوں جیسے ایف ایک یو میں میں ریکوارمنٹ ایڈ کر سکتا ہوں اسی طریقے سے میں ریکوارمنٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں جتنا ایڈ آپ کرتے جائیں وہ نیچے ایڈ 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 پلس کا بٹن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں چنجز سیف کر رہا ہوں اس کے بعد اب موسٹ ایمپورٹنٹ کام لیں جی گگ فوٹوز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ ملٹیپل فوٹوز کر سکتے ہیں میں نے کلک کیا ایک میں تصویر لگا لیتا ہوں اور اس تصویر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتی خوبصورت سی میرے سپورٹ سٹاف نے بہت پیاری سی ایک تصویر بنائی ہے پراؤڈ آف ڈیز گائز ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور مجھے اتنی مدد کی ہے ان ویڈیوز کے کرییشن میں کہ آئی کانٹ تھینک آئیز پیپل انف اور ان سب کا رول بہت اچھا ہے تو میں نے ایک چھوٹی سا ایک ایمیج بنا دیا اب میں ملٹیپل ایمیجز ایڈ کر سکتا ہوں اگر میری اس تصویر کے رائٹ پر دیکھو تو وہ پھر کتا براوز اگر میں یہاں پہ بھی سیلیکٹ کر کے ایک ایمیج لگاؤں گا تو پھر تیسرے والے بکسے میں بھی آ جائے گا براوز اور میں آپ کو ایڈ 3 گیگ پورٹوز چلو دوسرا میں آپ کو سیلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں بس اتنی بہت ہے اب نیچے جناب گیگ ویڈیو وہ ایک ہی ہوتی ہے وہ آپ ایک سیلیکٹ کریں گے تو آپ چاہے کیمرے پہ ریکارڈ کرتے ہیں یا چاہے آپ نے وائٹ بورڈ انیمیشن ہے جناب آپ کی گیگ ایک خوبصورت گیگ لگے تصویر اچھی ہو ویڈیو اچھی ہو یہاں میں میں نے ویڈیو سیلیکٹ کر لی پھر نیچے جناب پی ڈی ایف ہے اگر کوئی سپورٹڈ پی ڈی ایف ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں اپنی گیگ سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سیو اور کانٹینیو کا بٹن دوائیں یہ آپ کی گیگ ہوگی سیو اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک آخری کام رہ گیا وہ آخری کام یہ ہے کہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پبلش کریں تو میں اچھا یہ پبلش کا بٹن دباتا ہوں اب دنیا کے سامنے میری گیگ آ جائے گی ایٹس آلائیف اوہر سٹڈی شوہ دیکھتا ہے کہ پروموٹڈ گیگز آر 3 ٹائمز مور لائکلی تو سیل کیسے فائیور آپ کو بلیٹی دیتا ہے ایک گیگ کو پروموٹ کرنے کی وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی گیگ کو سوچل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کریں مثال کے طور پہ آپ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہو آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کر سکتے ہو آپ لینکٹین پہ شیئر کر سکتے ہو آپ نے گیگ بنا لی گیگ میں ٹائٹل کی امپورٹنس پکچر کی امپورٹنس ڈسکرپشن کی امپورٹنس ٹائگز کی امپورٹنس ویڈیوز کی امپورٹنس اور کیسے کیورڈ سرچ کرنا ہے اس کی امپورٹنس ہم نے ڈسکس کر لیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب گیگ کر لی تو اس کے امپورٹنس کی کتنی امپورٹنس ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میری ایکٹیو گیگز جتنی بھی آنا اس کے امپورٹنس نظر آ رہے ہیں امپورٹنس میں امپریشن ہے کلکز ہے ویوز ہے آرڈرز کینسلیشن یہ جو دو ایروز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی گیگ کے ساتھ کیا کاروائی ہو رہی ہے اگر ریڈ ڈانورڈ ایرو ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے امپریشن کلکز ویوز آرڈرز کم ہو رہے ہیں اور اگر گرین اپورٹ ہے رائزنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امپریشن کلکز ویوز آرڈرز بڑھ رہے ہیں سمپل سا میٹس ہے آپ اپنی گیگ کو موڈیفائی کر سکتے ہو بیسٹ آن دیز پیرامیٹرز مثال کے طور پہ اگر بہت سارے ریڈ ہو جائیں تو اس کا مطلب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میں ویسے آپ کو گیگ سے ریلیٹڈ ایک ہلکی سی ٹپ دے رہا ہوں اگر آپ کے بہت زیادہ ریڈ ڈانورڈز ایرو ہے نا تو کوشش کیجئے کہ فوراں موڈیفائی کر لیجئے اس کی وجہ کیا ہے کہ فائیور کا الگو ابھی کے لیے اسی فنکشن پہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی گیگ کو موڈیفائی نہیں کرتے اور اس کی ڈانورڈز ڈیکلائنر ریڈ ڈیرو آپ کے انیلیٹکس میں نظر آل ہے تو اس کا مطلب کہ فائیور خود چاہتا ہے کہ آپ کی گیگ موڈیفائی ہو جب فائیور چاہتا ہے تو آپ بھی وہی کام کر لیجئے ایس اگرافک ڈیزائنر ایک گیگ نہیں بنے گی ساتھ بن سکتی ہیں تو ایک آپ نے ایک کیورڈ کو سلیک کر کے کر لی ایک آپ نے کسی اور کیورڈ کو سلیک کر کے دے جی پھر آپ بروشر ڈیزائننگ بھی دے سکتے ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ لوگو ہی ڈیزائن کے ساتھ گیگ بنائیں بنا لیں ہر جنہی ہیں پر آپ کے پاس لیمٹ نہیں ہیں آپ چاہیں تو اپنی باقی گرافک ڈیزائننگ سیرسز آ کر یو ایکس یو آئی جانتے ہیں تو اس کی بھی گیگ بنو پر سرچ کا کریٹیریا وہی ہے سرچ کرو دیکھو جس کی ریلیٹیولی لیس ڈیمانڈ ہے اس کیورڈ کو یوز کرو اسے ریلیٹی باقی گیگ دیکھو جنگا لالا see you in the next video